برشتر صاحب اسی فارم پینٹالیس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس فارم پینٹالیس کے بینیفیشری تو آپ کی پارٹی بھی ہیں آپ کے صدر زرداری بھی ہیں جنہوں نے اضافی مقصود نشستوں کے ساتھ جو ہے الیکشن لڑا اور ایوان صدر میں پہنچ گئے تو کیا پیپلز پارٹی سارے انتخابی عمل کی بینیفیشری نہیں ہے جس انتخابی عمل پہ آپ سوال اٹھا رہے ہیں نہیں پیپلز پارٹی کا تو نقصان ہوا ہے پیپلز پارٹی کے تو جو اتاولہ تارہ کی فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی سیون ہوگی کس کے خلاف بلاول بٹو زرداری کے خلاف وہ تو ہمارے خلاف ہوا ہے انہوں نے تو ہمارے گھر پہ بھی ڈاکہ مارا ہے اور اس میں کوئی شک کو شبا نہیں مخصوص نشیستوں کا معاملہ جو ہے اس پہ مخصوص نشیستوں کو الیکشن ہونی چاہیے تھی پہلے ہونی چاہیے تھی بلکل پہلے ہونی چاہیے تھی پر آرٹیکل سکسٹی سیون اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو وہ دو تین ووٹ نہ کافی ہوں یا غلط پڑ جائے تو یا دس یا بیس یا تیس تو وہ الیکشن ختم ہو جائے گا دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا اس کے اچھکزئی کے جتنے ووٹ ہیں اور جتنے ووٹ صدر زرداری کے ہیں ان میں فرق پڑ سکتا تھا اگر یہ سارے مائنورٹی ووٹس ویکنسیز نہ رہتی اور خواتین کی ویکنسیز نہ رہتی اور وہ کوئی کیا وہ فرق پڑ سکتا ہے میرا نہیں خیال پر وہ اس سے فرق پڑتا اگر وہ سارے کے سارے آپ اچھکزئی کو دے بھی دیتے تو اس لیے وہ ایک آہ سیکنڈ ٹیئر الیکشن ہے فرسٹ ٹیئر الیکشن میں آہ مطرز ہو سکتا ہوں میں اعتراض کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں بلاول بھٹو زرداری یوں رو ہی امرج پراببلی جو کہ جس طرح وہ چیئرمن بلاول سامنے آیا ہے اس الیکشن میں اس الیکشن میں دی اونلی لیڈر وز کیمپین ہی وائد لیڈر تھا جس نے کیمپین کی وہ اس نے کیمپین بڑی شائستہ انداز میں کی بڑے ایک ریلیکسٹ اور بڑا مطلب ہے لوگوں کو کمفٹ لیول کو کوئی چیخہ چلایا نہیں کوئی یہ نہیں کہا you love me i love you مطلب ہے بڑی مچور اور issues based تکاریخ کی یہ تو کیمپین کا ایک حصہ ہو گیا برسل صاحب یہ سب دھاندی جس کا فارم پینتالیس کا حوالہ دے رہے ہیں یہ کی کس نے آخر اور یہ ہوا کیا ہے آپ کے خیال میں یہ کس کا کھیل تھا یہ کس کا کھیل تھا جی آپ یہ پوچھ رہے ہیں جی یہ کس کا کھیل تھا کس نے کھیل کھیل ہے اس الیکشن کے عمل کے ساتھ ہاں یہ نگرانوں نے نگرانوں نے اور پیچھے جو ان کے نگرانوں کے کھڑے ہیں ان کی کمر پہ آتھ رکھ کے اور ان کو سارا دے کے جو کھڑے تھے وہ تو بڑی کلیر بات ہے اس میں کوئی میرے ذہن میں تو شک نہیں ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کھیل انوار اللہ کاکڑ نے کھیلا ہے نہیں 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 نگرانوں نے اپنا چہرہ دیا اس کو بالکل کھیلا تو کھیلنے والے آپ بھی جانتے ہیں پلیئر کون ہے میں بھی جانتا ہوں پلیئر کون ہے وہ آپ کی میں نام لے دے ہوں گا تو آپ کی جو چینل ہے مجھے اگر کچھ کہا ہمیں عادت ہے نہ کہا پر آپ کے چینل پہ کوئی دشواری ہوگی آپ کے چینل کے مالکان کو تو آپ پر لیکن آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں تو آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نواز شریف کو یا آپ کے جو پی ٹی آئی کے امران خان جو چیئرمن ہے ان کو منس کیا گیا ہے اس الیکشن میں بھائی میں مانتا کیا ہوں میں تو کہتا ہوں آپ مطلب ہے مجھے میرے سے پھر کہلوانا چاہتے ہیں میں ہر فورم پہ کہنے چاہ رہا ہوں کہنے کو تیار ہوں امران خان کے ساتھ بے انتہا بے نظیر زیادتی ہوئی ہے دیکھو اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا پکڑ کے جیل میں ڈال کے اس کو تین سزائیں دلوائیں تین دن یا ایک ہفتے میں تین سوائے اکتیس سال کی جیل سنا دی تاکہ اس کے ووٹر کو یہ محسوس ہو گئی ہے تو آپ باہر ہی نہیں آسکتا وہ مایوس ہو جائے ووٹر وہ آپ نے صرف نہیں اور کس بنیاد پہ دیں سائیفر والا کیس جو تھا پروسیکیوشن نے پیش کیا دیفینس کا ورجن ہی نہیں آیا اس پہ ملگم کا موقف ہی نہیں آیا وہ تھری فورٹی ٹو سٹیٹمنٹ میں موقف شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ موقف اپنے گواہ بھی پیش کر سکتا ہے جو ملگم ہے اور دستاویدات بھی کوئی اس کے باب جو بھی الیکشن کے مطلوبہ نتائج تو شاید نہیں ملے نہیں باب میں آپ سنے نا وہ سنے تو لیکن یہ سن تو لینا اب آپ پہ ایک بات کر بیٹھے ہیں میرے ساتھ کہ اب میں مجھے موٹیو ایٹریبیوٹ کر چکے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر ظلم کسی کے ساتھ ہوگا تو میں اس کہوں گا کیا ہوا ہے اچھا اس سے جو توشہ خانہ کیس ہے توشہ خانہ کیس میں بھی یہ ہوا پروسیکیوشن نے اپنا پیش کیس پیش کیا ڈیفینس کی طرح سے کچھ نہیں ٹی ٹوینٹی کا میچ تھا ایک ٹیم نے بیٹنگ کی پینتیس پہ وہ آؤٹ ہو گئی باروے آوروے دوسری ٹیم کو کہا کہ آپ ہار گئے اور یہ جیس گئے پھر جو ٹیم تھی بیٹنگ ٹیم اس کو کہا کہ اپنے دو بولر بھیجو اور وہ پروسیکیوشن کو پروسیکیوشن کے وکلا ڈیفینس کے بحاظ پہ بول کرے یعنی اس تغاثے کی طرف جو وکلا تھے ان کو کہا آپ عمران خان اور اس کے علم کی بیگم کے لیے آپ ان کے وکیل ہو کے اور گرا کریں وہ وکلا بھی کھڑے ہیں وہ بھی ہے ملزمان بھیوں کہتے ہیں ہم پیش ہونا چاہتے ہیں ان کو مانتے ہی نہیں ان پیش کرتی ہے یہ تو کبھی نہیں ہوا دنیا پھر جو عدت والا کیس ہے وہ عدت والا کیس تو اتنا مطبع ہے وہ اسی کا ذہن بےہودہ ہے جو اس نے یہ عدت کا کیس چلانے کی کوشش کیا ہے انگلستان میں سرخیاں لگی ہیں کہ پی ایم عمران کنوکٹڈ فار سلیپنگ ویڈز وائف کیونکہ اس نے پندرہ دن پہلے یا نوے دن نہیں تو تیس چالیس دن پہلے اس نے وہ جو واؤز آف میٹریمنی ہوتی ہیں وہ تو ادا کر لی تھی تو یہ چیزہ پھر عمران کو یہ تو پھر اس کو بلے کا نشان لے لیا جو بلے کا نشان اس کا اور پارٹی کا نہیں تھا بلے کا نشان تو جتنے ووٹ فرض کرو اس کو دو کروڑ تین کروڑ ووٹ پڑھ لے تھے ان سب ووٹروں کا حق لے لیا الیکشن کمیشن ہے اور سپریم کورٹ تک یہ کس طرح اجازت ہو سکتی ہے مگر سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے پھر اس کو کوئی جلسہ نہیں اس کو کوئی جلسہ نہیں کرنے دیتے اور اس کے پارٹی کے بندوں نے آکے ووٹ ڈال دیئے اب یہ پریشان ہے اب اس کی پندرہ دن کے لیے اس کو اس کی ملاقاتیں ختم کر دی وہ تو بہت اس کا قد بڑھتا جاتا ہے جسنا یہ اس پہ سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے سوال یہی ہے کہ کیا عمران خان کے باہر آنے کے کوئی چانسز ہیں اب اور کیا کوئی مفامت کا دروازہ کھلا ہے اور آپ کے جو لیڈر ہیں آصف علی زرداری وہ مفامت کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد